آپ کے ایک حال میں اگر بیانیہ پہ پڑھایا ہے تو سیسی جماعتوں کا فوکس تو جو ہے وہ شیخ صاحب بیانیہ پہ رو گا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کی جو بخالف جماعتیں ہیں اب ان کی بھی تو مجبوری ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر چلانا ہے اپنے آپ کو ملک کو تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑے گا بیانیہ تو ان دوسری جماعتوں کا تب کمزور تھا تھا نہیں تھا الیکشن تک کی بات ہے تو لوگ آپ کو جو ہے آپ کا امتحان لیا جائے گا آپ کی پرفارمنس کے اوپر آپ کو جاج کیا جائے گا آپ کی پرفارمنس کے اوپر ابھی دوسرہ چوبیس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوا نہیں نہیں وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوا نا ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو سولہ مہینے کے ارونے کرتود کی اگر وہ ٹھیک ہوتا سارا معاملہ اس کا پی ایم ایل این کا تو پھر ان کو فارم فورٹی سیون جالی بنا کے کیوں بیٹھا کرتا ہے یہاں پہ نہیں اگر آپ کی خیال ہے یہ پرفارمنس ان کی بہتر ہوتی تو ان کو ووٹ پڑتا دیکھیں ان پرنسپل یہ باتیں ساری بڑی اچھی ہیں جو ران صاحب نے کی ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے ملک میں یہ سارے معاملات ایسی ہیں بھر پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے اگلے وزیراعظم کے امیروار بلاول پھٹوز اداری صاحب ہیں دوسری طرف نون لیگ کی اگلی پریمیر کی جو کینیڈیٹ ہیں جو ان کے طرح کہتے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہے ہاں چند مہینے شاید کوئی لڑائی نہیں ہوگی آپ کے بیانیے نے ان کو پہلے کٹھا کیا سولہ مہینے آپ کے بیانیے نے اب بھی ان کو کٹھا کیا ہوا ہے تو پھر دیکھیں ان کی بھی تو مجبوری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ہمارے بیانیے نے ان کو نہیں کٹھا کیا یہ جیسے کٹھے ہوئے بیانیاں کے لئے مخالفت یا آپ میرے سے ٹی وی کے اوپر نہ کلوائیں تو یہ زیادہ مناسب ہے آپ کے ٹی وی جینل کے لئے بھی اور میرے لئے بھی تو بہتر یہی ہے میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس اکٹھے رہنے کے علاوہ اور کیا آپشن ہے اچھی بات ہے اکٹھے رہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ اکٹھے نہ رہیں یہ تو ہر پارٹی کی اپنی آپشن ہے ہر آدمی کی جو پولٹیکل انٹرسٹ ہے کل انہوں نے کیسے عوام کے سامنے اترنا ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اتراز کوئی نہیں ہے یہ تو ان کی اپنی حضور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار مفاہمت مفاہمت بتائی جاتی ہے آپ ہمیں مفاہمت نہ بتائیں ہم عمران خان کی رہائی اپنے سیران کی رہائی ہم اس منڈیٹ کے اوپر یہاں پہ آئے ہیں آپ حکومت میں ہے آپ کو حکومت جالی فارم سینٹالیس کے اس پہ آپ کو وزیراعظم بنا دیا گیا ہے آپ عوام کو جواب دیں ہم نے تو عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بنیں گے تو ہم عمران خان کو باہر نکالیں گے ہم پہلے عوام سے اپنے وعدے پورے کریں گے باقی بات ہم شرمیلہ صاحبہ ایک بریک کے بعد میں ذرا پہ ساتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا آپ نے آپ کو علیدہ کر سکتی ہے حکومت سے کیوں گے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کمپلیٹلی ایک پارٹنر بن چکی ہے اس حکومت کے اندر ایک بریک کے بعد واپس آتا ملکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو ہو رہی تھی کہ آگے کا جو سینیریو وہ کیا ہونے جا رہا ہے شرمیلہ صاحبہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں ابھی تک تو نہیں آئی لیکن ظاہری بات ہے آگے جا کر آ بھی سکتی ہے آسف زرداری صدر بن گئے ہیں کیا پیپلز پارٹی جو کہتی تھی کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کو کرنی چاہیے اگر وہ کر رہے ہیں تو انہی کو آگے آنا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ بھی تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اب پارٹنر بن چکی ہے اس میں اور اپنے آپ کو علیدہ کرنا بڑا مشکل ہوگا جو بھی فیصلے یہ حکومت لیتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب ہوتے ہیں کیابینٹ کے کیپٹن صحیح اور کیابینٹ اور پرائم منسٹر سویم اور سنک ٹوگیدر ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہم یہ ملک نہیں چلا رہے ہم پارلیمان میں ضرور بیٹھے ہیں ہم نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں حصہ لیا ان کے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا انہوں نے ہمارے پریزیڈنچل کینڈیٹ کو سپورٹ کیا اس کا مطلب یہ ہم کوالیشن پارٹنرز نہیں ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ چلانا ایک الگ چیز ہے ان کے وزیر ہیں وہ جواب دے ہیں وزیر اعظم جواب دے ہیں ہاں جہاں پر قانون سازی کی بات کی گئی اصلاحات کی بات کی گئی جہاں پر ضروری اصلاحات ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں وہاں پر ہم ان کا ساتھ دیں گے جہاں ہم سمجھیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہونے چاہیے وہاں پر مخالفت بھی کریں گے اچھا وی آری کلیر اباؤوٹ دیکھیں وزارتی صرف کے پاس بات کردی ہے کہ اس وقت مل کے آپ کو ہماری شکل بشک پسند نہ ہو لیکن آپ کو اگلے ایک شکل بھی ایک شکل ایکترال ریفارمز لے کر آئیں بیٹھے اپنے انپورٹ دیں کہ اگلے ایک سبھلے ام ایف کو خطرہ لکھے پہتھне ہوس انٹرنل ایم ای بیجنف پر اٹی ایس ای ایم ای سبھی بے گیا پھر ڈیڈ کی ریپورٹ میں نے آپ کو بتا دی جو چیدہ چیدہ دو اہم نقاط ہیں کہ فرد کچھ نہیں ہے 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 فیصلہ کرنا ہے نا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہون ہے حکومت کے ساتھ سر ابھی تک شروع ہے نا مجھے یہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹیپ فرسٹ یہ پارلیمان میں آکے بیٹھے ہیں پرلیمان میں بیٹھتے ہی نہیں تھے اب انہوں نے چلو یہ تو فیصلہ کیا لیکن پارلیمان کے اندر آکے جو یہ نعرے بازیاں کرتے ہیں جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں انتہائی غیر پارلیمانی امجھو شیخ صاحب سمجھدار انسان ہے ان کی طرز سیاست کچھ اور ہے یہ اب ان کا حصہ بنے لیکن وہ زبان اور وہ لہجہ اور وہ طریقے کا مناسب نہیں ہے دیکھیں نازبہ الفاظ اگر کوئی بھی میں نے اتنی گندی اور اتنی ننگی گالیاں اپنی زندگی میں اب تک نہیں سنی میں ابھی این اے میں آئی ہوں اور میں سند اسیمبلی میں تھی دس سال اور میں سمجھتی تھی یہاں پر میں آؤں گی میں سیکھوں گی اور میں سیکھوں گی سینئر سیاستدانوں سے میں نے ہال کے اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اتنی گندی گالیاں سنی ہیں پارلیمان میں چار دنوں میں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی یہ سٹارٹنگ فائنٹ کیا ہو سکتا ہے یہ تو گالیاں چاہے ایوان کے اس طرف سے ہوں چاہے ایوان کے اس طرف سے نامناسب ہے اس کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے اور نہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں بینگ اپارلیمنٹیرین ایک اپنا ڈیکوریم ہے ایک اپنی ڈگنٹی ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ پارلیمنٹیرین کسی بھی جماعت کا ہو اگر وہ گندگی والی زبان استعمال کرے گندی زبان استعمال کرے تو ہم بالکل اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کو کبھی بھی بک اپ نہیں کریں میں حضرت کیسے صاحب سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کیا کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی سے اس وقت میرے صاحب میں اس کے لاؤ کوئی اوپشن نہیں ہے دونوں سے فوشی دنوں انہوں نے اسمبلی دیکھی دوہ دار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پیشلے دس کیارہ سال سے دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پی ٹی آئی بیٹنے کوئی تیار نہیں کسی کے ساتھ بیٹنے کوئی تیار نہیں ایک سب وان فیپٹی فائیو سیٹس ہیں وہ ریلین کر کے چلے جاتے ہیں یہاں ان تو تو نیگٹیف پارٹیٹ یا ملک میں اتشار پیلانے کے علاوہ ان کو ریلائی ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے اور تجربہ بھی ہو گیا ان کو کہ آپشنز ہی نہیں ہے کوئی کتنے بھی آپ الیکشنز کروہ دیں کوئی ایک سنگل پارٹی اس میں وہی ریلینٹس تقریباً رہا جو دو وہدار آہ 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 Destiny وہی سیٹیں آئیں ہیں تمام پارٹیوں میں لگ بگ اتنی ہیں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تبدیلی ہوئی ہو بوٹس کی تعداد بھی دیکھ لیئے اور آپ نے اپیل لیٹ کی ریپورٹ بھی شربیلہ نے آپ کو بتا دی اب ہمیں دیکھیں ہمارا ریجن کیا ہے پورے ریجن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ترقی ہوئی ہمارے آ رہی ہیں انڈیا میں چائنگا میں وہ آٹھ فیضت آگے گاڑے ہم دو فیضت کی ترقی کریں گروہ کی نہیں ہے کتنوں کے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے کتنوں کے کاغذ عدالت میں سے کھنچے گئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان حالات کو ان حالات کے ساتھ کمپیر کر کے آپ کہتے ہیں ایسی کے برابر آگی حالات برابر ہوں گے ایسے نہیں ہے ہر ملک میں کرتی ہے یہ ایسی نون لیگ برابر کر دیتی ہے ایسے نہیں ہے کام برابر کہیں بھی اگر میرے پاس تائم ختم ہو